مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفت کی جانب سیاہ زلہ کلیکٹر کی معرفت اس ملک کے صدر جمہوریہ کو ایک میمرانڈم پیش کیا گیا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ بابری مجید کو شہید کرنے والے مجرمین کو سخت سخت سزا دینے بابری مجید کی بازابی کا پرزور مطالبہ کیا اس موقع پر مجلس کے ریاستی جنرل سیکرٹری و مرٹوارہ صدر فیروس خان لالا مجلس کے زلہ صدر مرزا امجدبیگ نے میڈیا کے روبرو اپنے خیالات کا اظہر کیا کہ بابری مجید کی شہادت کا معاملہ دراصل اس ملک میں ظلم و انائنصافی کے دلخراش داستان ہے جس کی نظیر آپ کو آزاد ہندوستان میں نہیں ملیں گی بابری مجید کی شہادت نے اس ملک کی جمعریت کو شرم سار کیا بابری مجید کو شہید کرنے والے مجرمین کو سخت سخت سزا دیا جانے کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے زلہ صدر مرزا امجدبیگ نائب زلہ صدر شیخ ربانی بھائی شہر صدر صابت چوش مجلس کے مرٹوارہ یوت پریسیڈنٹ ایڈوکیٹ سید واجید مرزا نواب بیک ایڈوکیٹ مستاخ و کسی تعداد میں مجلس کے ذمہ دلان موجود تھے آج آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک میمورانم دیا گیا ہے آر ڈی سی صاحب کے ذریعے دیش کے پریسیڈنٹ مہامائیم جی کو کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے ہمارا یہ میمورانم میں مطالبہ ہے ہماری مانگنی ہے ڈیمانڈ ہے کہ چھے ڈیسمبر ونیس سو بیانوں کو ایک ہماری مسجد جس کے اوپر ایک دہشد وادی حملہ ہوا ہے اور اس کو دہشد وادانہ تاریخے سے اس کو شہید کی گئی ہے اور ان دہشد وادیوں کو سی بی آئی کورٹ نے حال ہی میں ان کو رہا کی کیس سے رہا کر دی ہماری مانگنی تھی کہ یہ جو کیس ہے یہ کیس وہاں کی ہائی کورٹ کے اندر گورمنٹ نے پیٹیشن داخل کرنا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ وہ گنہگاروں کو سزا ہونی چاہیے ایسی ہماری ایک ڈیمانڈ ہے دوسرا ہمارا ہماری ڈیمانڈ کی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا رسپیٹ کرتی ہے سپریم کورٹ یہ سپریم ہے کوئی مانگنے مگر اس کے اندر جس طرح سے آستہ کی آدھار پہ وہاں تو کہیں نہ کہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ دیش کے مہامائیم کو کہ ایویڈنس کے آدھار پہ بھی یہ جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے ایسی ہماری مانگنی ہے اور ہم یہاں پر آج جمع ہوئے تو انشاءاللہ وطالہ بابری مسجد کا ذکر ہم مرتے دم تک یہاں پر کرتے رہیں گے اور بابری مسجد کے چھے ڈسمبر کو ہم کالا دن مناتے ہوئے رہیں آج مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفت علی جانب فیروس خان لالہ صاحب کی خیادت میں کلیکٹر آفیس آیا اور ہم نے یہاں پر زلہ کلیکٹرز کے معرفت ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ سے یہ اپیل کی ہے کہ جن مجرموں نے بابری مسجد کو شہید کیا ہے ان مجرموں کو جس طرح سی بی آئی عدالت نے بے گناہ ثابت کیا ہے تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے مجلس اتحاد المسلمین کی ان کو بڑی عدالتوں میں ان کا مخدمہ چلا کر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم ہے لیکن بے داغ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جہاں پر مندر کے حق میں فیصلہ دیا وہاں پر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ مسجد کو ڈیمولش کرنے والے شہید کرنے والے وہ آروپی ہے مجرم ہے تو یقیناً ان مجرموں کو سزا ملنی چاہیے اتنے جانے گئی ان جانوں کا بھی حساب ان مجرمین سے لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے چار سو سال سے اس مسجد میں نمازیں ہوئی اس کے سہن میں افطار ہوئے یہ ہم بھلی آج فیصلہ کچھ بھی آ گیا ہو لیکن ہم آنے والی ہماری تمام نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ چار سو سال تک مسلمانوں نے وہاں پر عبادتیں کی اس کے سہن میں افطاری کی اور یہ ہم ہماری نسلوں کو یہ میسیج دیں گے کہ وہاں پر مسجد تھی اس نویدن کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر آجلے کلیکٹر سے ہماری ملاخت ہوئی کہ آج فیروز لالا صاحب جو مانٹوڑا عددیکش ہے ہمارے پارٹی کے امائم کے ان کے ساتھ ہم لوگ جہاں آئے یہاں پر کلیکٹر آفیس میں اور راشت پتی کو کلیکٹر کے تھوڑے ایک نویدن دیا گیا چھے ڈیسمبر کے تعلق سے جس میں چھے ڈیسمبر 1902 کو بابری مجھد کو شہید کیا گیا تھا جتنے بھی کلپلکٹس ہیں ہماری سب سے پہلے یہ مانگ ہے کہ جنہوں نے یہ وحشیانہ حرکت کر کے جو ریلیجیس پلیس بابری مجھد کو شہید کیا ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے کیونکہ ہندوستان کا جو دستور ہے وہ دستور میں جو ڈیموکریسی ہے جو سیکولرزم ہے یہ اس کا جو ہے انہوں نے اس کا جو سو بلکل خون کیا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جتنے زہرے لے جو ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں بھارت میں ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں یہاں پر جو ہے ریلیجن کے آدھر پہ یا مسجد یا مندیر کے کا ایشو بنا کر یہاں پر جو ہے خطل عام نہ ہو اور رائٹس نہ ہو